اسلام علیکم ایوریون امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کس لیکچر میں آپ جانے والے ہیں ہیلس سیکولوجی کی کیسے ڈیویلپمنٹ ہوئی بسیکلی ہسٹری آف ہیلس سیکولوجی میں ہم نے جان لیا تھا کہ کون سے وہ میجر ایونٹ سے جس کی وجہ سے ہیلس سیکولوجی ایک سیپرٹ ڈیسپلن بنا ضرورت اعجاد کی ماں ہے وہ کون سی ضروریات تھی جس کی بنیاد پہ ہیلس سیکولوجی کو اعجاد ملی اور اس کو ایک سیپرٹ ڈیسپلن کی شکل میں لیا گیا کچھ بڑے ایونٹس ہیں جانتے ہیں اس لیکچر میں ہیلس سیکولوجی کی پہلے ڈیفینیشن جان لیتے ہیں ہیلس سیکولوجی is the study of psychological and behavioral processes in health illness and health care it is concerned with understanding how psychological, behavioral and cultural factors contribute to physical health and illness یعنی mind کیسے body کو متاثر کرتا ہے اس پورے فیلڈ کا نام ہیلس سیکولوجی ہے کیسے ہمارے psychological, behavioral اور cultural social factors ہماری illness کو متاثر کرتے ہیں یا اس کا cause بنتے ہیں psychological factors can affect health directly جو ہمارے psychological factors ہیں یہ ہماری health کو directly متاثر کرتے ہیں یہ بہت بڑا صدی کا claim ہے اس سے پہلے اس کو نہیں مانا جاتا تھا جانتے ہیں development کا procedure کیا تھا اور کون سے بڑے questions تھے جس کی وجہ سے اس کو جنہ ملا too many people health is simply a matter of staying well are getting over illness quickly بہت ساری لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ٹھیک رہنا ہی health ہوتا ہے لیکن بعد میں کچھ thinkers نے جب psychology کو جنم ملا تو کام کیا گیا تو پتا چلا کہ صرف بیماری کا نہ ہونا صحت مندی نہیں ہوتی بلکہ mentally emotionally well being بھی اس میں شامل ہو بیماری کی ادموجودگی کے ساتھ ساتھ جہنی مسائل کا شگار بھی انسان نہ ہو تو وہ صحیح تندرست انسان تصور کیا جاتا ہے psychological and social factors might seem to have little to contribute یہ بھی contribute کرتے ہیں آپ کی diseases میں بہت سارے ایسے سوال تھے جو myth type کا ہمارے پاس mythical knowledge موجود تھا ہمارے کچھ ایسی myths بنی ہوتی ہیں یعنی ایک خوبصورت دلہن آئی ہے اور اسے ایک گلاس ٹوٹ گیا تو ہم اسے منحوس قرار دیتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے یہاں ہم نے بنائی ہوئی تھی کہ جو عورتیں ہیں یہ زیادہ زندہ رہتی ہیں اور مرد جو ہیں یہ کام دا رہتے ہیں اس طرح کی بہت سارا یعنی unscientific, unproved شدہ data موجود تھا اور myth موجود تھی, کہابت موجود تھی تو ان کو certified کرنے کے لیے ان پر researches, تحقیق اور health کے حوالے سے ایک اچھا positive knowledge دینے کے حوالے سے اس discipline کی ضرورت محسوس ہوئی یہاں پہ بہت سارے ایسے points ہیں دیکھتے ہیں When people are exposed to a cold virus, some get cold whereas others do not men who are married live longer than men who are not married یہ کہ کیسی مزاکہ خیز بات ہے کہ جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ زیادہ سے تک زندہ رہتے ہیں جو نہیں کرتے وہ کام مر سے تک Throughout the world, life expectancy is increasing but in countries going through dramatic social upheaval life expectancy can plummet تو یعنی یہ life expectancy کے حوالے سے بہت ساری ایسی کیا سرائیاں موجود تھی کہ بہت سارے ایسے countries ہیں جہاں پہ جو death rate ہے وہ بہت کم ہے اور کچھ ایسے countries ہیں جہاں پہ poor health facilities ہونے کی وجہ سے proper علاج نہ ہونے کی وجہ سے اچھی خوراک نہ ہونے کی وجہ سے proper health behavior کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے countries تھے جیسے افریقہ ہے, پاکستان ہے اور انڈیا وغیرہ ہیں یہاں پہ لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور ان کی جو death rate ہے یا ان کا جو 60 سال کی عمر تک تقریباً بہت سارے لوگ ان کی death ہو جاتی ہے جبکہ اگر ہم یورپ امریکہ کی بات کریں چینہ کی بات کریں تو ان کی جو age ہے 80, 90 اور 100 تک بھی کچھ لوگ پہنچتے ہیں تو ان کی کیا ہے وہ factors کیا ہیں وہ ایک تو psychological بندے کو ٹھیک رکھتے ہیں دوسرا ان کی جو food ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ بہت سارے positive behavior پر کام کرتے ہیں اور ان کا جو محول ہے جو oxygen ہے وہ بوری clear ہے صاف ہے اور food وغیرہ اور health promotion کے حوالے سے بہت working ہوتی ہے اور ان کو جو medicine دی جاتی ہے وہ اچھی خالص ہوتی ہے سو یہ وہ factors تھے اس کے حوالے سے health psychology کو جنب ملا بہتے ہیں جو ملے لانے کے لئے لاؤ۔ لابتے ہیں جو جو کمی طرف بہتے ہیں ۔ ملے لائے ۔ ۔ ۔ ۔ health services more infectious diseases such as tuberculosis pneumonia and influenza used to be major causes of illness and death in the u.s now chronic diseases such as heart disease cancer and diabetes are the main causes of disability and death ابھی جو major diseases ہیں جسے chronic diseases کہتے ہیں like heart disease بہت سارے بی پی کی وجہ سے blood pressure low high یہ بہت زیادہ دل کی بہت زیادہ بیماریاں آ چکی ہیں cancer itself ایک وسیع فینومنہ بان چکا ہے diabetes یہ جو موٹاپا بغیرہ ہے تو ان کے حوالے سے working اب یہ ایک گریگ پیریٹ سے لے کر ڈاروین تک بہت بڑی ڈیبیٹ ڈیبیٹ چلتی رہی تھی dualism بہت سارے thinkers اس کے حق میں تھے اور بہت سارے thinkers اس کے against بھی تھے dualism basically ایک ایسی approach ہے جو claim کرتی ہے کہ mind اور body کا کوئی relation نہیں ہے dualism ایک ایسی approach ہے جو claim کرتی ہے کہ mind اور body کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دونوں ازاد ہیں اور mind کے جو factors ہیں وہ body کو متاثر نہیں کرتے اور جو body کے factors ہیں وہ mind کو متاثر نہیں کرتے یہ basically رینے ڈیکارٹ نے یہ approach present کی تھی اس سے پہلے بھی تھے لیکن dualism اور proper نام کے ساتھ یہ تھیری پہلی مذہبہ منظر عام پر لانے والا جو شخص تھا اسے رینے ڈیکارٹ کہتے ہیں یہ پندرمی اور سولیمی صدی کا بہت famous philosopher تھا جانتے ہیں mind and body کو dualism کو the biomedical model try to answer various causes of illness it depends on the biochemistry and anatomy of the body to detect and treat the problem and a ڈیکارٹ 50 15 96 96 to 1650 was a french philosopher who claimed that mind does not influence on the body illness is caused due to some foreign elements کچھ بہرونی elements ہوتے ہیں جس کی وجہ سے illness create ہوتی ہے mind کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا these outside factors cause to hormonal or chemical imbalances جو آپ کی body میں hormones ہیں یا chemicals ہیں ان کی جب imbalacement ہوتی ہے تو اس سے disease create ہوتی ہے mind کا اس کے ساتھ کوئی link نہیں ہے ڈیکارٹ dualism believes that mind and body work independently there is no connection between them this belief also related to plato's theory جو plato نے theory present کی تھی یہ belief اس سے بھی ملتا چلتا ہے کیونکہ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ mind اور body کا relation نہیں ہوتا اور اس کو proper dualism کا نام دینے والا یہ پرسن تھا جسے رینڈ ڈیکارٹ کہتے ہیں plato کی theory کا اس کے student aristotle نے بھی criticize کیا تھا اور انہوں نے اس کے حوالے سے تھا جو اس کے خلاف تھے اور بعد میں بھی بہت سارے thinkers آئے جنہوں نے اس کے خلاف working کی اور health psychology کا basically جنم بھی اس approach کے خلاف ملتا ہے health psychology کہتی ہے کہ mind اور body کا connection ہے جمکہ dualism approach کہتی ہے کہ نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں this model states that disease or illness may affect the cognition and psychological functioning of the individual but the psychological functioning of the person can't affect his body یہ dualism approach یہ theory یہ model یہ بھی claim کرتا ہے کہ جو ہماری body کو illness ہوتی ہے اس سے ہمارے جو cognitions ہیں ہمارے جو psychological functioning ہیں thoughts ہیں یہ بھی متاثر ہوتی ہیں لیکن psychological جتنے بھی problems ہیں اس سے ہماری body کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی body psychological functioning اور cognition کو متاثر کر سکتے ہیں لیکن جو cognition ہیں وہ body کو متاثر نہیں کر سکتی آگے biomedical model ایک منظر یام پر آیا اس پر بھی کافی سارا criticism ہوئی criticism کے بعد اسی کی ایک نئی form آئی جسے biopsychosocial model کہتے ہیں اس biopsychosocial model پر currently health psychology کام کر رہی ہے biopsychology and social factors یہ تینوں ملتے ہیں تو پھر illness create ہوتی ہے biomedical model کو جانتے ہیں the resulting biomedical model which has governed the thinking of most health practitioners for the past 300 years maintains that all illness can be explained on the basis of apparent somatic bodily processes such as biochemical imbalances neuro physiological abnormalities یہ model یہ claim کرتا تھا کہ جو بھی ہماری disease ہوتی ہے ہماری body کی جو physiology ہے ہماری جو physiology ہے اس میں جو imbalances ہوتی ہے imbalacement ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو neurones کے درمیان جو problems create ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو glands ہیں اس میں جو کچھ problems create ہوتے ہیں یہ اندر کوئی خاص کے اسم کی disease ہے کوئی clot create ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں ہمیں ساری diseases اور abnormalities create ہوتی ہیں biomedical model assumes that psychological and social processes are largely irrelevant to the disease processes یہ social اور psychological یعنی psychological اور social ان دونوں کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا بیماری کے ساتھ کچھ ڈالوک ہی نہیں ہوتا یہ تو بہت پڑے کی چیزیں ہیں the problems with the biomedical model یہ basically یہ claim کرتا ہے کہ ہماری جو body ہے ہماری جو body ہے اس کے اپنے ہی کچھ imbalances ہوتے ہیں جس کی وجہ سے disease create ہوتی ہے psychological factors اور social factors اس کو influence نہیں کرتے جبکہ اس کے criticism میں bio psychosocial model rise ہوا biopsychosocial model the biomedical model viewpoint viewpoint began to change with the rise of modern psychology particularly with sigmund freud's early work on conversation hysteria according to freud specific unconscious conflicts can produce physical disturbances that symbolize repress psychological conflicts although this viewpoint is no longer central on health psychology it gave rise to the field of psychosomatic medicine اب یہ جو فلسف آیا تھا sigmund freud کا unconscious والا اور subconscious والا اس نے اگرچہ health psychology کو proper جنم نہیں دیا تھا لیکن ایک نئی بیس کو جنم اس نے ضرور دے دیا تھا کہ ہمارے جو psychological factors ہیں وہ بھی ہماری جو body کے problems ہیں ان میں help out کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایک نیا model دنیا کے سامنے آیا جسے biopsychosocial model کہتے ہیں the biopsychosocial model is useful for clinic clinical practice with patients as well first the process of diagnosis can benefit from understanding the interacting role of biological psychological and social factors in assessing a person's health or illness recommendations for treatment can focus on all three sets of factors the biopsychosocial model makes explicit the significance of the relationship between patient and practitioner and effective patient practitioner relationship can improve a patient use of services the efficiency sorry the efficacy of treatment and the rapidity with which illness is resolved so یہ آج کا ہمارا topic تھا health psychology basically کیسے develop ہوئی اس کی کیسے ضرورت پیش آئی اور اس کے دوبارہ سے وجود ملا اب next model دیکھیں گے ان کو deeply study کریں گے اور باقی role of health psychologist کا next lectures میں ہم دیکھیں گے کیا فائدی تکس